اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سمارٹ ہیلپ آج دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ویڈیوز میں کیسے تھامنے لیڈ کر سکتے ہیں اکثر آپ نے یوٹیوب کی ویڈیوز میں بہت پیارے اور اچھے تھامنے لیڈ کیے اور دیکھے ہیں اسی طرح آپ ہی اپنے ویڈیوز کے لیے اچھے تھامنے لیزائن کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اچھی اور پوری طرح سے ہر لحاظ سے تھامنے بنانے کے لیے کمپلیٹ ایک اپ ہے جس کا نام ہے پکزل لیپ پکزل لیپ اپ جو ہے وہ آپ نے پلی سٹور سے ڈانلوڈ کر لینی ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ ایزیلی جو ہے نا اس میں تھامنے لیڈیزائن کر سکتے ہیں چلے آپ شروع کرتے ہیں یہ پکزل لیپ میں نے ڈانلوڈ کی ہوئی اپ اس میں اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اب اس کا اپنے بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے بیگراؤنڈ چینج کلر چینج کریں گے اس کا میں یہاں پہ اس کا بیگراؤنڈ کلر وائٹ رکھتا ہوں اب اس کا ایمج سائز جو ہے وہ تھامنیل کے برابر رکھنا ہے تھامنیل کا سائز ہوتا ہے بارہ اسی سا سو بیس یہ ڈیمینشن ہوتی ہے اس کی اب اس میں ٹیکس ٹائٹ کریں گے اردو میں لکھنا چاہے ہوں تو اردو کی وارڈ انسٹال کرنا پڑے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں موبائل میں تھامنیل کیسے بناتے ہیں موسیقی 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 اردو کے اردو کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک فونٹ انسٹال ہونا چاہیے جس اس کا نام ہے جمیل نوری نسٹالک وہ فونٹ اب آپ نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ بھی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ فونٹ ہے میں فونٹ میں یہاں سے سیلیکٹ کر کے اس کو آپ نے کرنا ہے اب اس کا سائز جو ہے وہ بڑھانا آپ نے سائز اپنے مرجی سے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا بیکگرونڈ چینج کرنا ہے تھوڑا سا سائز بڑھا سا میں نے چھوٹا کر لیا اب بیکگرونڈ چینج کرنا آپ نے اس کا جو بھی آپ کو اچھا لگے میں یہاں پہ اس کا جو ہے وہ اورنج کلر جو ہے وہ رکھتا ہوں دوبارہ سے 3D اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ کریں اگر نہیں کرنا تو آپ دوبارہ سے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کریں نیو ٹیکسٹ یہاں پہ آپ نے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس میں ٹیکسٹ لکھنا ہے میں اب یہاں پہ لکھتا ہوں موبائل میں پروفیشنل تھم نیل بنانا سیکھیں جتنا ہی آپ کا اچھا تھم نیل ہوگا اتنے ہی اچھے جو ہے وہ آپ کی ویڈیو جیادہ اٹریکٹیو ہوگی موبائل میں پروفیشنل تھم نیل بنانا سیکھیں دوبارہ سے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ آپ نے وہ چینج کرنا ہے جمیل نوری نستالیک جو ہے وہ فونٹ سائز بہت ہی اچھا فونٹ سائز ہے اردو ٹائپنگ کے لئے اب آپ نے دوبارہ سے سائز اس کا جو ہے وہ بڑھانا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سائز بڑھانے کا آپ جو آپشن ہے اب ویسے ہی بیگرونڈ چینج کرنا ہے تو کر لیں ٹیکسٹ اس کا جو ہے وہ چینج کرنا ہے ٹیکسٹ کلر جو چینج کرنا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر لیں سائز اس کا اس چی درہ سے ایڈجسٹ ہونے چاہیے بیگرونڈ کلر اس کا رکھتے ہیں اب اس کا جو ہے وہ ٹیکسٹ کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگ ہے جو اس پہ اچھا ہے یہ ہی کلر اس پہ اچھا ہا رہا ہے نیکسٹ اس میں آپ مزید کوئی لائن ایڈ کرنا چاہے وہ کریں اب اس میں میں لائن ایڈ کروں گا ایک انگلیش ورڈ جانا وہ ورڈ کی ڈبل کلک کریں اس کے اوپر یہاں پہ میں لیکھتا ہوں میں ایک پروفیشنل تھم نیلز اس کا جو ہے وہ چینج کریں آپ اس میں بہت اچھا فونٹ ہے انگلیش ورڈ کے لئے بھی وہ یہاں سے آپ نے میں میں فونٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا اب اس کا صحیح جب وہ اپنے بڑھا رہے ہیں ٹیکسٹ کلر اس کا چینج کر دیا ان سے بیکگراؤنڈ کوئی اس کو اوپر سوڑ نہیں کر رہا تو میں رہنے دیتا ہوں ابھی سائز بڑھانا اس کا اس کے بعد آپ نے مزید کوئی لائن ایڈ کرنی ہے تو وہ لائن آپ یہاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو لائن اچھی لگے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی لائن اور ایڈ کر دیتا ہوں جلدی سے یہ ویڈیو دیکھیں کوئی بھی جو بھی آپ کو اچھے لگے وہ لائن آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنی اچھی آپ کی ڈیزائن ہوگی اتنی اچھی اٹریکٹیو آپ کی ویڈیو بھی ہوگی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گے اب اس کا بیکگراؤنڈ کلر یا ٹیکسٹ کلر جو بھی چینج کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جو میں اب سیف کر دیتا ہوں دوستو شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ 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 موسیقی